اور آپ کو بتائیں کہ وکلا کو تشدد کا نشانہ بنانے والے ملزموں کو کیوں رہا کیا گیا وکلا نے سیشن کورٹ کی تعلہ بندی کر دی ہے وکلا نے سیشن کورٹ کے ججیز گیٹ اور بابا گراؤن گیٹ کو تعلے لگا دیئے سائلین پریشان ہے اس بار میں ایک دفعہ پھر جانتے ہیں ارشد علی سے ارشد علی بتائیے اس بارے میں بھی جی بھر آج جو ہے وہ سیشن کورٹ میں وکلا نے ایک بار پھر جو ہے وہ تعلہ بندی کی اور جس میں جو ہے وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وکلا کو تشدد کا نشانہ بنانے والے دو ملزمان کو تھانا اسلامپورا پلس نے جو ہے وہ اپنی جانب سے جو ہے وہ ان کو رہائک دے دی ہے جس پر جو ہے وہ آج ایک سجاجن جو ہے وہ وکلا برادری نے سیشن کورٹ کے دونوں داخلی اور خارجی دروازے بند کر دی جس سے جو ہے وہ سائلین کو شریر مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا علم صبح جو ہے وہ یہ دروازے بند کر گئے جس کے بعد جو ہے وہ مذاکرات کی نشست جو ہے وہ اس وقت سیشن سیشن لہور اور ڈی ایس پی اسلامپورا کے جو ہے وہ صدارت میں اس وقت جاری ہے وکلا کے مذاکرات کے بعد جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ آیا کہ وکلا نے مذاکرات پلس کی جانب سے جو کیے جا رہی ہیں ان پر جو ہے وہ اپنے ہاں رضا مندی زہر کی ہے یا نہیں وکلا کا یہ کہنا ہے کہ پلس کی جانب سے رشوت لے کر جو ہے وہ دونوں ملزمان کو جنہوں نے پلس اہل کا وکلا پر تشبیت کیا ہے ان کو ریلیس کیا ہے تو لہٰذا جو ہے وہ آج احتجاجین انہوں نے دروازے بند کیے ہیں جس کے بعد جو ہے وہ سینکر اوپیسز کی سماعت جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے اور سائلین جو ہے وہ کمرہ ہاتھ آدالتوں کے باہر ہی جنہیں کہ مرکزی گیت کے باہر موجود تھے اور وہاں سے جو ہے وہ مایوس اپنے گروں کو واپس لوٹ چکے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ملزموں کو کیوں رہا کیا گیا پولیس کے خلاف ہو کر وکلا نے یہ کاروائی کی ہے شکریہ ارشد علی آپ نے تفصیلہ ناگاہ کیا